بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فور تھمپائیت پر خوش عمدیت کہتے ہیں آج پھکسان سپر لیگ کے آٹھے سیزن کا آغاز ہوا اور کیا ہی زبدست آغاز ہوا اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کے جانب بڑھیں آپ نے ابھی تک اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرلے ہوں بیل آئیکن کا بٹن دبائیتے ہیں تاکہ مزید عصر کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج پاکستان سپر لیگ کے آٹھے سیزن کا آغاز ہوا ملتان میں ایک رنگ رنگ تقریب سے اور اس کے بعد آج پہلا میچ کھیلا گیا دفائی چیمپئنز لہور کلندر ملتان سلطان کے درمیان کیا ہی کیا ہی زبردست افتتائی میچ ہوا ہے جس میں لہور کلندر نے شکست دی ہے ملتان سلطان کو صرف ایک سکوٹ سے ہاں جی صرف ایک سکوٹ سے لہور کلندر نے شکست دی ہے ملتان سلطان کو اور یہ ملتان کی ٹیم کا ملتان میں ایک ایسا میچ جو اس سے پہلے ملتان میں یہ کبھی نہیں ہارے تھے تین میچ جی چکے تھے لگاتا ملتان میں لیکن اس دفعہ انہیں پہلی بار ملتان میں ملتان کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے لہور کلندر نے پہلے بیٹنگ کی انہوں نے ایک سو پچھتہ رنز بنائی ملتان کی ٹیم کو ایک سو چھتہ رنز بنانے تھے لیکن وہ بیس ایک سو چھتہ رنز بنا سکے لہور کلندر کی جانب سے افتتائی بلے باز فخر زمان نے چھے سو رنز کی شاندار ایننگز کھیلی اور اپنی ٹیم کی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کیا دوسری جانب ملتان کی آگے بات کی جائے تو ملتان کی جانب سے شان مسود اور محمد سوان کے درمیان سو رنز کی پارٹنشپ ہوئی پہلی وکٹ کے لیے محمد رسوان نے پچھتہ رنز بنائے مگر ایک موقع پر جب ایسے لگ رہا تھا کہ ملتان کی ٹیم ایزی جی جائے گی کیونکہ جب محمد رسوان اور شان مسود سیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو آؤٹکٹ نمبر مشکل ہوتا ہے لیکن وہاں پر لہور کے کپتان شاہین شاہ آفیدی کی ہم جتنی بھی تعریف کریں کامیں انہوں نے بہت سب دست کیپٹنسی کی لہور کے جو گین باز ہیں انہوں نے ٹیتھ میں بہت اچھے آورٹس کی ہے پہلے شاہین شاہ آفیدی نے محمد رسوان کو بورڈ کیا اس کے بعد ہارس آئے انہوں نے بہت سب دست گین بازے کی اور آخری آورٹ میں زمان خان نے جو ہے وہ لہور کو ایک سکوٹ سے فتح یاب کرانے میں مدد دی اگر دیکھا جائے تو پاکسان سوپر لیگ جو ہے ہمیشہ سے ہی آئی پی آل کے بعد کہا جاتا ہے کہ دوسری بڑی سوپر لیگ ہے اور لوگوں کو اس کا بہت بے چینی سے بے سبری سے انظار ہوتا ہے آج ملتان میں جس طرح کی افتتائی تقریب ہوئی وہ بہت ہی سب دست قسم کی تقریب تھی اس کے بعد جو ملتان میں کراؤڈ تھا اور ایسا کراؤڈ یقینا پاکسان سوپر لیگ کے اور کامیاب کرانے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور ملتان میں جو کراوڈ تھا اس نے سابق کر دیا کہ وہ ملتان میں کھٹ کھٹ دیکھنا چاہتے ہیں لہور کلندرز نے ڈیت کے بہت اچھو ورڈز کیے انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری ایک موقع پا جب ایسا لگتا تھا کہ ملتان سلطان ایزی جیت جائیں گے وہاں پر لہور کلندرز نے ہمت نہیں ہاری اور میچ میں واپس آئے اور آخر کا کامیاب ہوئے اور بتا دیا کہ وہ کیوں چیمپئنز ہیں پاکسان سوپر لیگ کے اب کل پشاور ظلمی اور کراچھی کنگز کے درمیان ایک بہت کانٹے دار مقابلے کی امید ہے کیونکہ محمد آمیر اور امار وصیم کے جو کو بیان آئے ہیں پاکسان سوپر لیگ شروع ہونے سے پہلے بابا عظم کے بارے میں کل یہ دیکھنا پڑے گا کون کامیاب ہوتا ہے اور کون صرف باتیں گھٹا رہ گیا ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے